بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قیفو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ناش کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا ایک روایت کے مطابق جب قاضی عمر نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا اس سے سلطان کی اللہ کے ہاں مقبولیت اور کرامت ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ہوایو کے سخ گرمی کا موسم ہونے کے باوجود فیضا میں ایسی بجلیا کڑکی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اسمان ٹوٹ کر زمین پر گرنے والا ہے گرچ کڑک اور بجلی کی چمک کے بعد اچانک بارش بھی ہونے لگی ادھر انگریزی سپاہی سلطان کو آخری سلامی دینے کے لیے اپنی بندوقوں سے ہواوں میں فائر کر رہے تھے لیکن اسمانی کڑک کے سامنے ان کے فائر کے آوازیں دب رہی تھی گویا قدرت کہہ رہی تھی کہ آج ہم اپنے بندے کا اسمان پر تم سے ہزاروں گناہ بڑی توپو کی آوازوں سے استقبال کر رہے ہیں بارش کا موسم نہیں تھا لیکن اسمان پھر بھی بارش برسا رہا تھا گویا وہ بھی آنسو بہا کر زمین والوں کے غم میں شامل ہو گیا تھا اسی طرح ممبئی میں اسی رات انگریزی فوج کے کیمپر بجلی گری توس سے دو انگریز سپاہی حلاک اور کئی زخمی ہو گئے گروں میں بن لوگوں پر بھی لرزہ تاری ہو گیا بادلو کی خوفناک آوازوں سے کانوں کے پردے پٹنے لگے دریائے کعوری میں بھی اسی رات خلاف معمول تغیانی آ گئی سرنگا پٹن میں رہنے والی بڑوں کا کہنا تھا کہ دریائے کعوری میں اسی طرح کی تغیانی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اسلام کا یہ فرزن غروب افتاب سے پہلے پہلے منو مٹی کی نیچے جنت کے باغوں میں پہنچ گیا اور دنیاوی تکاور سے فارغ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت پا گیا اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ و ہار رحمت نازل فرمائے آمین